سارے بلالیے انہوں نے سارے مکھے منتری بلالیے سارے سانسد بلالیے امید شاہ جی آگئے منوشتیواری آگئے سارے آگئے دلی میں سارے دورندر دیش کے اور سب کا ایک ہی مقصد ہے کیجریوال کو اور آنا سارے لگے پڑے ہیں میرے پیچھے اپنی جان بھی داؤں پہ لگائی دیش کے لیے اور یہ کہتے ہیں کی کیجریوال آتمکوادی ہے اب نرنے آپ لوگوں کو کرنا ہے کہ آپ مجھے اپنا بیٹا مانتے ہو یا آتمکوادی مانتے ہو پچھلے پان سال میں ہم سب لوگوں نے مل کے میں اکیلا کچھ نہیں ہو جی کیجریوال بہت چھوٹا آدمی ہے یہ تو آپ کی مہربانی تھی پتہ نہیں آپ کو کیا لگا پان سال پائے پہلے آپ نے اتنی بڑی جمع داری دے دی اس چھوٹے سے آدمی کو لیکن پچھلے پان سال میں پچھلی پانی سکول اسپتال ٹھیک کرے ہیں سی سی ٹی وی کیمرے لگائے ہیں اب یہ پچھلے کچھ دن میں میں دیکھ رہا ہوں امیت شاہ جی رو جاتے ہیں اور ہماری بیجتی کر کے چلے جاتے ہیں ابھی تین چار دن پہلے آئے بولے کیجریوال نے کہا تھا میں سی سی ٹی وی کیمرے لگواؤں گا بولے میں دو دن سے دوربین لے کے دیکھ رہا ہوں پوری دلی میں مجھے سی سی ٹی وی کیمرے نہیں دیکھے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سی سی ٹی وی کیمرے لگ رہے ہیں نہیں لگ رہے ہیں آپ کے ہاں تو جھوٹ بول رہے ہیں کی نہیں بول رہے ہیں یہ شعبہ دیتا ہے گرہ منتری کو اس طرح سے کھلے آم جھوٹ بول رہے ہیں اور اس بات سے جنتا کو گصہ آ رہا ہے مجھے کی بات یہ کہ وہ جس سٹیج سے بول رہے تھے میں کیا سے لاجپت نگر میں تھا لاجپت نگر کی جس سٹیج سے بول رہے تھے کہ کوئی سی سی ٹی وی کیمرے نہیں لگے اس کے اوپر ہی تین کیمرے لگے پڑے ہوئے وہاں کی آرڈپلے والوں کو اتنا گصہ آیا اگلے دن انہوں نے سی سی ٹی وی کیمرے کی ریکارڈنگ امیت شاہ جی کی ان کے گھر بیج دی بولے جی جو کل اب بھاشن دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے سی سی ٹی وی کیمرے نہیں لگے اس کے ریکارڈنگ دیکھ لو کیجری وال نے پوری دلی میں سی سی ٹی وی کیمرے لگا دی ہے پھر ابھی دو دن پہلے آئے بولے دلی کی پڑھائی بہت خراب ہے دلی میں بچوں کی پڑھائی بہت خراب ہے 22 سال دلی کے سرکاری سکولوں کے نتیجے 96% نتیجے بھارت کے اتحاس میں 70 سال میں کسی بھی پارٹی کی سرکار نے کہیں بھی پورے دیش میں سرکاری سکولوں کے نتیجے 96% نہیں آئے 96% نہیں آئے یہ کیجری وال نے نہیں کرا ہمارے بچوں کا کمال ہے میں نے پڑھائی تھوڑی کری تھی ہمارے بچوں نے پڑھائی کری تھی ہمارے بچوں نے محنت کری تھی رات رات بھر پڑھائی کری تھی ان بچوں کے ماں باپ نے رات رات بھر ان بچوں کو پڑھائیا تھا ان کے ٹیچرز نے پڑھائیا تھا ٹیچرز نے محنت کری تھی تب 96% نمبر آئے تھے اس سال ہمارے 4500 سے زیادہ سرکاری سکولوں کے بچے 4500 سے زیادہ بچے IIT کا پیپر پاس کر آئے انہوں نے IIT جن کو نہیں پتا IIT دیش کے سب سے بڑے انجینئرنگ کے انسٹیٹیوٹ ہیں میں IIT سے پڑھا ہوں میں بھی انجینئر ہوں بہت محنت کرنی پڑتی ہے IIT پاس کرنے کے لیے ایسے ہی نہیں ہوتا پورے دیش میں 15 لاکھ بچے بیٹھتے ہیں IIT کے لیے اور 3000 بچے پاس ہوتے ہیں ان 3000 میں 4500 بچے مارے دلی سرکاری سکولوں کے تھے بڑی بات ہے کی نہیں ہے آج کل انہوں نے پرچار کرنے کے لیے اس بار دلی کی راجنیتی میں ایک اور بڑی بات ہو رہی ہے ساری پارٹیاں کٹھی ہو گئی پہلے دلی میں تین پارٹیاں تھی بی جے پی کانگریس آم آدمی پارٹی اب یہ ساروں نے کٹھندن کر لیا آئیس بار بی جے پی کانگریس جے ڈی او آر جے ڈی ال جے پی پتہ نہیں کتنی پارٹیاں اٹھا کے لے آئے پورے دیش سے اور سارے مل کے ان کا سب کا ایک ہی مقصد ہے کیج ریوال کو ہرانا ان کے پاس دلی کا کوئی ویشن نہیں ہے بی جے پی یہ نہیں بتا رہی کہ انہوں نے ام سی ڈی میں دس سال میں کیا کام کرا یہ کہتے ہیں ہم نے سی سی ڈی وی کیمرے نہیں لگائے ہمارے سکول خراب ہے رہ تم بتا دو تم نے ام سی ڈی میں کیا کام کرا تمہارے کو دلی کے لوگوں نے ام سی ڈی کی جمہداری دی تھی ایک کام بتا دو تم کو دلی کے لوگوں نے پولیس کی جمہداری تھی ایک کام بتا دو پولیس سے دکھی رہتی ہے کی نہیں رہتی جنتا آپ اپنے کام گنا ہو اچھے کام گنا ہو اب یہ ساری پارٹیاں کٹھی ہو گئی ہے اور اب یہ اس سے بھی کام نہیں چلا ان کا اب یہ سارے اپنے دو سو کہنے دو سو ایمپی لے کے آئیں گے باہر سے ہم اچھا جی لگے ہوئے ہیں پہلے خودی منوش دیواری لگے ہوئے ہیں کل گجرات کے مکھے منتری آکے میر کو گالیاں دے رہے تھے وہاں پہ جو جنتا تھی جنتا نے پوچھا ان سے انہوں نے پوچھا یہ بتاؤ روپانی صاحب یہ بتاؤ گجرات میں بجلی کیا ریٹ ہے وہ بولے دس روپے یونٹ تو جنتا بولے جی ہاں تو ہمارے کیجری والے فری کر رکھی ہے بجلی تو بولی آپ جا کے پہلے اپنے گجرات کو سنبھالو نا وہاں بجلی فری کرو پہلے ہم کو بھاشن دینے کیوں آگئے ہم کو سکھانے کیا سکھانے آئے ہوں آج منورلال کھٹر صاحب آئے ہوئے تھے ہریانہ کے مکھے منتری سارے بلالیے انہوں نے سارے مکھے منتری بلالیے سارے سانسد بلالیے امید شاہ جی آگئے منوشتیواری آگئے سارے آگئے دلی میں سارے دورندر دیش کے اور سب کا ایک ہی مقصد ہے کیجری وال کو اور آنا سارے لگے پڑے ہیں میرے پیچھے خٹر صاحب سے جنتا نے پوچھا جنتا بولی جی اریانہ میں کتنے گھنٹے بجلی آتی ہے روج وہ بولے جی دس گھنٹے بولے ہمارے کیجری وال نے تو چوبیس گھنٹے بجلی کرکھے دلی میں تو بولے آپ جاؤ اپنے اریانہ پہلے اریانہ میں جا کے بجلی ٹھیک کرو پھر یہاں پہ آنا میرے کو کسی نے ووٹ دیا کی نہیں دیا لیکن ایک بار جب میں مکھے منتری بن گیا تو میں سب کا مکھے منتری ہوں بی جے پی والوں کا بھی ہوں کانگریس والوں کا بھی ہوں آمادوی پارٹی والوں پانچ سال میں نے سب کا کام کرائے میرے پاس کوئی بی جے پی والایا اس کا بھی کام کرا ہم نے سکول بنوائے اچھے سکول بنوائے اس میں بی جے پی والوں کے بچے بھی پڑھتے ہیں کانگریس والوں کے بھی پڑھتے ہیں تو میں بی جے پی اور کانگریس والوں سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں ہاتھ جڑ کے میں آپ کو اپنی پارٹی چھوڑنے کو نہیں کہہ رہا آپ اپنی پارٹی میں رہو لیکن اس بار ووٹ سارے جنہیں جھاڑوں پہ دے دینا وہ اس لیے چیتھ نہیں مانگنے آیا دلی کی ترقی کے لیے دیش کی ترقی کے لیے اپنے سکول اسپتالوں کے لیے آپ کے بچوں کے بھوش کے لیے آپ کے پریوار کے سواستھ کے لیے اس بار جھاڑوں پہ سارے جنہیں ووٹ دے دیں اپنی اپنی پارٹی کو بھول کے بھرشتاچاریوں کے خلاف انشین کر آتا دیش کے اندر جو بھرشتاچاری بڑے بڑے تھے ان کے خلاف انشین کر آتا لیکن اوپر والے کی دیا ہے کہ پندرہ دن بھوک ہے رہ گیا میرے کو کچھ نہیں ہوا اوپر والے کی دیا سے آج آپ کے سامنے جندہ کھڑا ہوں اپنی جان بھی داؤں پہ لگائی دیش کے لیے اور یہ کہتے ہیں کہ کیجری والی آتنکوادی ہے میں نے آپ لوگوں کا پچھلے پانچ سال سے میں نے پوری کوشش کی ہے آپ لوگوں کا بیٹا بن کے آپ کی سیوہ کرنے کی اب نرنے آپ لوگوں کو کرنا ہے کیا آپ مجھے اپنا بیٹا مانتے ہو یا آتنکوادی مانتے ہو آج تاریخ کو جب ووٹ ڈالنے جاؤ اگر آپ میرے کو آتنکوادی مانتے ہو تو کمل کا بٹن دبا دینا اور اگر آپ میرے کو اپنا بیٹا مانتے ہو دلی کا وکاس چاہتے ہو اگر بڑا بھائی مانتے ہو تو جھاڑو کا بٹن دبا دے دخبردار ہندی نیوز چینل کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے دخبردار ہندی نیوز چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو لائک کریں دھنیوار